تو سلطان العرفین سلطان باہو رحمہ اللہ تعالی بہت جرب کے ساتھ عباد ہے ایف اللہ سبیدی بھول مرقی منوچ مرشد اللہ علیہ نفیس بات دپانی میں ہر لگے ہر جائی ہوں یہ سنتے کر رہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ بابا کیا کہہ رہا ہے یہ سنتے تو آپ رہے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں کہ بابا کیا کہہ رہا ہے بابا نے بڑی عجیب بات دیا نصیت اس کا مطلب ہے اس بات کیا ہے لا الہہ اللہ یہ نفیس نصیت اس بات لا الہہ بلندر لا الہہ نصیت اس بات دیا بابا عجیب بہت دوار اپنے آپ پر انہوں بھی آ جاتا ہے نمبر رسول پر بیٹھ کر اگر کوئی یہ کہے یہ دروشی نہیں پڑھنے یہ کلمہ نہیں پڑھنے یہ نبی نہیں مننے یہ اللہ نہیں مننے تو تھیا کہ دے نصیت اس بات دا پانی میاں نفیس بات دا پانی میاں ہر لگے ہر جائی ہوں نبی اس بات دا پانی میاں نبی اس بات دا پانی میاں لا الہہ کی یہ اللہ دلیے کے مرض کی ہے یہ جواں موسیقی لا الہہ اللہ 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 ایلہ اللہ موسیقی دلو پہ مرتی ہے دخواہ لاحقی نمی نفیس باپتا نمی موسیقی نفیس باپتا نمی لا الہ کوئی معبود نہیں کوئی مشکل کشاہ نہیں کوئی حاجت رواہ نہیں کوئی اولاب دینے والا نہیں کوئی عزت ذریعت دینے والا نہیں کوئی بگری بنانے والا نہیں کوئی مشکل کشاہی کرنے والا نہیں الا اللہ نفیس باپتا نمی موسیقی موسیقی خمدر کوئی موسیقی 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 مجھے 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 کہ محمد رسول اللہ شکل سے نظر آنے لگتے ہیں جب لا الہ الا اللہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے پھر محمد رسول اللہ صلہ اللہ علیہ وسلم اخلاق نظر آنے لگتے ہیں پھر آپ کا پیار نظر آنے لگتا ہے پھر آپ کی محبتیں نظر آنے لگتے ہیں پھر آپ کی مبدتیں نظر آنے لگتی ہیں جتنا لا الہ الا اللہ کہرائی میں اترتا جاتا ہے اتنا محمد الرسول اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جب یہ دل کی کہرائیوں میں اترتا ہے تو پھر اللہ ہی اللہ مل راتا ہے سارے مشتے کٹ جاتے ہیں سارے مشتے پیچھے رہ جاتے ہیں سیدنا ابراہیم خلی اللہ لا الہ الا اللہ دل میں آیا اس کی محبت نے کہا تو باپ کو قربان کر دیا اس کی محبت نے کہا لا الہ الا اللہ دل میں آیا اس کا نام لگا کر آگ میں چھلانگ لگا دی اور اسی لا الہ الا اللہ کا جب پھیغام ملا اپنے معصوم لخت جگر کو کہا لا الہ الا اللہ کا دقایا یہ ہے ساری محبتوں کو قربان کر دوں اس رب کی محبت کے سامنے معصوم بیتا کھڑا ہو کر کہنے لگا اب با تو لا الہ پڑتا ہے تو یہاں بھی تو لا الہ الا اللہ ہے تو قربان کرنے کے لئے تیار ہو میں قربان ہونے کے لئے تیار ہو جاتا ہوں باپ بیٹا ننا کے میدان میں پہنچے باپ نے چھری اٹھائی معصوم بیٹے نے چھوٹا سب کرتا اتارا اتار کر کہنے لگے اب با حضور ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرنے سادت سمجھتے ہیں لیکن مجھے میری ماں بھی آدھا نہیں ہے اس نے تنہائیوں میں بڑی محبت میں دی ہے اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں یہ میرا چھوٹا سب کرتا لے جانا اور اسے دے دینا یہ میری طرف سے میرا طوفہ میری ماں تک پہنچا دینا جب اسے میری آدھائے وہ اس پیفے کو لے کر میرے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے میرے والدے گرامی قدر لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرنے سے پہلے رجعنوں کے پل لکھا دینا کہیں ایسا نہ ہو میرا چہرہ دیکھن آخر میں تیرا بیٹا ہو میرا چہرہ دیکھن کہیں تجھے ترس نہ آ جائے اور لا الہ الا اللہ کا جو تقاضہ ہے کہیں ہم دنوں فیل نہ ہو جائے جب باپ قربان کرنے کے لئے بیٹا قربان ہونے کے لئے تیار ہوا تو کائنات کا رب پہل پر سلام مالا عبراہیم عبراہیم میں تیرے ایمان پر میں تیری قربانیوں پر کائنات کا رب سلام پیش کرتا ہوں اندر پوٹی ہنشک مچایا آل کبھی لا الہ کسی سے سی سر پر سے کیا کوئی آد لا الہ الا اللہ پر رہا ہے دوسری طرف چہرے پر نبی کی سنت روزہ ماں ساتھ کر رہا ہے لا الہ الا اللہ پر رہا ہے نبی کی سنتوں پر انکار کر رہا ہے لا الہ الا اللہ پر رہا ہے دوسری طرف نبی کے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ کے تخاذے میں لوگوں نے اولادیں قربان کر دی ہیں اور ہم لا الہ الا اللہ کے تقاذے میں اپنی چھوٹی سی خواہش قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اندر پوٹی مشک مشایہ جہاں ہم نے مر آئی ہوں یہ بوٹی کب مشک مچاتی ہے یہ کب مشک مچاتی ہے سنے سنے چھر جگ جی میں پرشد باہو جیے بوٹی من وچ لائی ہوں موسیقی موسیقی